ایک ایسا جگہ ہے کلام کہتا ہے کہ پربوییشو مسیح گریب بن گئے تاکہ ہم امیر بن سکیں آپ نے یہ سنا ہے بچن کہ پربوییشو گریب بن گیا تاکہ ہم امیر بن سکیں وہ بیمار بن گیا تاکہ ہم چنگے بن سکیں وہ شرابت بن گیا تاکہ ہم آزاد ہو سکیں یہ کلام کہتا ہے دوسرا قرنطیوں کے اندر کہتا ہے تو چرچ کیا ہے ایک جگہ ہے جہاں پہ ایکسچینج ہوتا ہے کہ پرمیشور اپنی آشیشیں اور برکتیں آپ کو دیتا ہے کسی بڑے خوبصورت طریقے سے کسی نے کہا میں ایک وہ دیکھ رہا تھا ایک سیریل دیکھ رہا تھا تو سیریل کے اندر وہ بندہ یوں کہتا ہے کہ پرمیشور ہر جگہ تو نہیں پہنچ سکتا تو اس نے اپنے بندے بھیجے ہیں جو ان جگہوں کے اوپر پہنچتے ہیں مگر اس کا وہ فلوسفی تھی میں اس کو نہیں پسند کرتا مگر اس نے جو آخر میں بات کہی کہ وہ لوگوں کی زندگی چھونے کے لیے شاید آپ کا استعمال کرنا چاہتا ہے یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے ہم کیا کرتے ہیں یہ اپنے تک روک کے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں جی اگر یہاں پہ ایک سیوکائی چل رہی ہے اور آپ کو ایک سیوکائی کرنے کا موقع ملا ہے سپوز آپ کو فرض کیجئے کھانا یہ چاول بیننے کا موقع ملا ہے آج سویر آنٹی اور سیسٹر دینہ چاول بین رہے تھے اور ان کو چاول بیننے کا موقع ملا ہے آپ کتنا کھاؤگے آپ تو شاید سو گرام کھائیں گے باقی آپ نے دس کلو چاول کیوں ساف کی یہ تو اپنا دو سو گرام ساف کر کے ہٹ سکتے تھے ہے نا ہم میں سے کئی سارے لوگ ایسا ہی کرتے ہیں اور اسی لئے شاید وہ فلو ہمارے اندر سے آنے ہی پا رہا ہے ہم اندر ہی اندر نراش ہوتے جا رہے ہیں ڈپریشن میں جا رہے ہیں کیونکہ جو بوجھ مجھے پتا نہیں میں دکھی کیوں ہوں میں آج آپ کو بتاتا ہوں آپ دکھی کیوں ہوں کیونکہ پرمیشور نے آپ کو چن کے الگ کیا ہے روحیں بچانے کے لیے لوگوں کی لائف ٹچ کرنے کے لیے پیسہ شاید آپ کو وہ خوشی نہیں دے سکتا یہ جو بول رہے ہیں نا ہمارے دانت چوبیس گھنٹے نکلے کیوں رہتے ہیں وہ اسی لئے نکلے رہتے ہیں کیونکہ مجھے معلوم ہے میں صحیح کر رہا ہوں کچھ لوگ امیر ہو کر بھی صحیح نہیں ہے خوش نہیں ہے کیونکہ روحیں بچانے کے لیے آپ کیا کر رہے ہو یہ جو شوک ہے یہ کیوں ہے یہ جو ڈپریشن بیناباد کے ہے کیوں کیونکہ جو کام پرمیشور نے آپ کو دیا ہے ہم ایک کیا بولتے ہیں شیر کے بچے کو اپنے گھر میں بیسٹ کھانا دے کے رکھ لیں بیسٹ کھانا دے اس کو اس کو مطلب ایک ٹومی کی طرح اپنے ساتھ سلانے لگے لٹانے لگے ہے وہ شیر اس کا کام نہیں ہے تمہارا پپی بن جانا تمہارا ٹومی بن جانا اس کا کام ہے جنگل کے اندر جانا اور شاید آپ میں سے کئی سارے وہ یہودہ کے بیٹے بیٹیاں ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کنفیوزڈ ہو وہ بوجھ آ رہا ہے کیونکہ آپ بھکتی کر رہے ہیں اس بوجھ کو سمجھنے کی کوشش کرو اس کو مس ڈریکٹ مت کرو ہم کیا کہتے ہیں وہ بوجھ آ رہا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں وہ بوجھ کیوں آ رہا ہے چل یار پارٹی کر لیتے چل یار گھومنے چلے جاتے ہیں پھر گھوم کے دو منٹ آئے پھر واپس وہ بوجھ یہ میں آپ کے زندگی سے نہیں یہ میری زندگی میں تھا پیسہ مگر وہ جو سیٹسفیکشن ہے رات کو سونے کے بعد وہ جو آرام سے سونا ہے وہ نہیں تھا پرمیشور نے انگرہ دیا تاکہ ہم بچائے جا سکے ہم ہولی ٹھہر سکے یہ میرے کرنے سے نہیں ہوا ہے یہ آپ کے کرنے سے نہیں ہوا ہے یہ پرمیشور نے آپ کو پویتر کیا ہے پرمیشور نے آپ کو چن کے دنیا سے الگ کیا ہے اور اپنا جو تھوٹ ہے اپنا جو دل ہے وہ آپ کے اندر ڈال رہا ہے انویسٹ کر رہا ہے جیسے آپ کئی لوگوں کو سنو گے نا آپ ان کے ساتھ بیٹھے رہو گے تو آپ ان کی زبانی بولنے لگتے معلوم ہے آپ کو کیوں ہوتا ہے کیونکہ آپ ان سے کتنا کنزیوم کر رہے ہیں جب آپ ہولی سپریٹ کے ساتھ بیٹھتے ہیں آپ پویتر آتما کے ذریعے سے بات کرنے لگتے ہیں یہ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ پچھلے ہفتے ہم نے نبوت کا جو داک کی باڑی تھی وہ کیوں سکھایا کیونکہ کچھ باتیں شاید معنی نہیں رکھتی آپ کی زندگی میں جن کے پیچھے آپ دوڑ رہے ہو دوڑ رہے ہو دوڑ رہے ہو دوڑ رہے ہو شاید معنی نہیں رکھتی اور اسی لئے آپ دکی ہو آپ کبھی بس کے پیچھے دوڑ رہے ہو پکڑ کے دوڑ کے بس کسی نے پکڑی ہے آپ سوچو دوڑ رہے ہو دوڑ رہے ہو اور بس والا بھگائی جا رہا ہے بھگائی جا رہا ہے کتنا دوڑ لوگیں تھک جاؤ گے ایک بار دوسرا chronicles دوسرا اتحاس اس کا چودہ اس کا دو سلے کے آٹھ تک پڑیں گے مگر ساتھوی آیت بڑی کمال کی ہے تب انہوں نے نگروں کو بسایا اور وہ سمرد ہوئے انگریزی کی بات بائبل یوں کہتی ہے کہ انہوں نے نگروں کو بلڈ کیا اور وہ پروسپر ہوئے نگروں کو بلڈ کیا جہاں پر وہ ٹوٹے ہوئے تھے بکھرے ہوئے تھے اور لوگ ناش ہو رہے تھے وہ غلط پریکٹسز میں تھے غلط کام کر رہے تھے انہوں نے ان جگہوں کو بلڈ کیا اور وہ پروسپر ہوئے انہوں نے بلڈ کیا اور وہ پروسپر ہوئے انہوں نے بنایا اور وہ پروسپر ہوئے انہوں نے بنایا اور وہ پروسپر ہوئے بڑی سوچئے گا بات کو آپ کے دل میں ایک شوک ہے پرمیشور کی بھکتی کرنے کے بعد پرمیشور کہہ رہا ہے ان لوگوں کے لئے پراتھنا کر ان کو تچ کر ان کو چھو ہمارے چرچ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے برکتیں پائیں ہیں اگر نہیں پائی ہوتی تو آپ یہاں نہیں بیٹھے ہوتے مگر ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو باہر جا کر ایک بار بولا ہے چل میرے بھائی اداس کیوں ہے چرچ چلے میری بہن یہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہے ہم چرچ چلے وہ آ رہا ہے پرمیشور آپ کو بوجھ دے رہا ہے مگر ہم کیا کر رہے ہیں نہیں 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 لوگ کیا بولیں گے ہم کہاں جائیں گے ہم کیسے کریں گے میں اپنے گھر کو پریئر کے لئے کیسے کھولوں میں یا کیسے کروں کئی بار ہم اس بات میں شرم کر جاتے ہیں اسی لئے ہم شاید پروسپر نہیں کر رہے ہیں ہم بنا نہیں پا رہے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ کیا ہوا سٹیپ وان اگر آپ نے کوئی بھی بیلڈنگ بنانی ہے تو کیا کرنا ہے آپ نے کوئی کسی نے اپنا گھر بنوایا ہے سب دادا پردادا کے گھروں میں رہ رہے ہو بنوایا ہے تو جب آپ پلوٹ کھریدتے ہو پلوٹ میں کیا ہوتا ہے فاؤنڈیشن بعد میں ڈلتی ہے تو پہلے یار مستری بن گیا سب سے پہلے پلوٹ کے اوپر کیا ہوتا ہے سب گھاس ہوتی ہے اوپر نیچے ہوتا ہے سب سے پہلے اگر آپ گھاس کے اوپر فاؤنڈیشن ڈال دیتے ہو سب سے پہلے وہ جو کچھرا ہے اس کو ساف کرنا ہے میری بات سمجھ نہیں رہے اگر آپ کچھ بنانا چاہتے ہیں خوش ہونا چاہتے ہیں پروسپر کرنا چاہتے ہیں تو کچھرے کو ساف کرو ہماری چرچ کی پرابلم یہ ہے آدھے سے زیادہ وشواسیوں کی پرابلم یہ ہے کہ وہ اپنے پاسٹ کے اوپر اپنے فیوچر کو بنانا چاہتے ہیں اپنے پاسٹ کو سنبھال کے رکھ رہے ہیں تاکہ آپ اپنے فیوچر میں جائیں آپ میں سے کئی لوگوں نے اپنا پاسٹ نہیں چھوڑا ہے اگر ہم اپنا پاسٹ نہیں ہٹائیں گے وہ کچھرا ساف نہیں کریں گے نئی چیزیں کیسے بنیں گے ہمارے پچھلے سوچنے کا طریقہ بات کرنے کا طریقہ ویوہار ایک دوسرے سے اگر وہ سیم ٹو سیم ہیں تو میں اس سے پہلے اچھا نہیں تھا پاسٹ کو ساف کرنا ہے ہم کیا کر رہے ہیں گلتی کیا کر رہے ہیں پاسٹ کے اوپر فیوچر کو بنا رہے ہیں پربو عیشو مسیح کیا کہتے ہیں دوسرا کرنٹیوں پانچ کے سترہ میں اسی لیے یدی کوئی مسیح میں ہے تو وہ اب نئی شریشتی ہے پرانی باتیں سب کچھ اب یہاں پہ ہوتا ہے ایک کرٹیکل پرابلم سب کچھ فرض کیجئے آپ نے ایک نئی موٹر سائیکل کری دی نئی موٹر سائیکل جب آپ شوروم میں سے نکال کے آتے تو کیسا لگتا ہے وہ جو خوشبو آنے ہیں سیٹ کے اندر ایک خوشبو ہوتی ہے الگ سی وہ جب آپ کے ناک میں پڑتی ہے ریزن کی خوشبو آپ کو مزا آ جاتا ہے وہ انجن کی انجن جب گرم ہوتا ہے نا تو وہ ہلکا ہلکا ایک الگ سا خوشبو چھوڑتا ہے تو وہ جو مزا ہے چالی الگ ہوتی ہے کسی بندے نے نئی موٹر سائیکل لے لی یا نئی گاڑی لے لی اس کی چال الگ ہوتی ہے کبھی آپ نے شاید نوٹس نہیں کیا میں نوٹس کرتا ہوں جب وہ آتا ہے اپنے ہاتھوں میں مٹھائی لے کے مجھے پہلی پتا ہے کچھ نیا لے کے آئے وہ چالی الگ ہوتی ہے آتمک جیون میں ایسا کیوں نہیں ہے کیونکہ ہم پاسٹ پہ فیوچر بنانے جا رہے ہیں ہماری چال میں وہ چینج کیوں نہیں ہے ہمارے چال چلن میں exactly میں یہی بولنا چاہ رہا ہے ہم پاسٹ والی باتوں کو آج کیوں لے کر آ رہے ہیں ہمارا چال بدل کیوں نہیں رہا ہمارا چلن بدل کیوں نہیں رہا وہ وہ چمک وہ چٹک بات کیوں نہیں نظر آتی ہمارے اندر کیونکہ ہم پاسٹ کے اوپر فیوچر کو بلڈ کر رہے ہیں آج اپنے آپ کو ایک وائدہ کرو کہ میں اپنے پاسٹ پہ اپنا فیوچر بلڈ نہیں کروں ہم نے وہ سارا کچھرا ساف کرنا ہے اور نئی نیووں کو کھڑا کرنا ہے اور یہاں پر بڑی خوبصورتی سے اس نے یہودہ کو کیا کیا اس نے حکوم دیا کیا کیا حکوم کمانڈمنٹ کیا ہے حکوم ہے یہ کیا ہے آپ کا من کیا تو چرچانا ورنہ مہین نہیں آپ کا من کیا تو فاسٹنگ کرنا ورنہ مت کرنا آپ کا من کیا میں آج آپ آپ کو بتاتا ہوں آپ کا من کبھی نہیں کرے گا آپ کا من سردیوں میں بولوگا گرمی میں کرے گا گرمیوں میں بولیں گے سردی میں کرے گا اس لئے میں جم نہیں جا رہا کہ میرا من نہیں کر رہا یہی ہوتا ہے نا من من نہیں کر رہا اس لئے میں نے من کو دشمن کہا دشمن ہے کہ میرے من کے نئے ہو جانے سے میرے من کے نئے ہو جانے سے میرا من نہیں نیا ہو رہا ہے میں نے بس ہاتھ اٹھا کے پہلے میں پوڑی پوڑی چرتا جا کرتا تھا اور اب میں ہاتھ اٹھا کے حالیلویہ بول رہا یہی فرق ہوا پہلے میں سوکھا پاپی تھا اب میں گیلا پاپی ہوں کیونکہ برتسمہ لے چکا یہی فرق ہو رہا ہے وہ چال میں چٹک ہے وہ کمانڈمنٹ ہے یہودہ کو کمانڈمنٹ دی راجانے سنو پاسٹنگ کرنا ہے پاسٹر جی میں تو پکس ہے نہیں ہوتی یہ پھر ڈاکٹر کے پاس جائیں دیکھو چار چار دن ڈاکٹر بھوکا رکھتا سلائن پہ سلائن پہ چار دن پڑے رہیں گے ایسے کر کے تب ایک بار بھی کھانا کھانا موں میں جائے گا نہیں جائے پوچھتے بھی نہیں ڈاکٹر بھی نہیں بھولتے ہنو پھوک لگی مگر چرچ میں بول دو جی پریئر کرنی ہے پاسٹنگ رکھ آجو بھوک بہت لگ دو روٹی چھوڑ دو کے ساری زندگی پر کھایا تم نے آج نہیں کھاؤ گے تو پریفی پر احسان ہو جائے بہانے کمانڈمنٹ پرمیشور نے کہا پربی ایشو نے کہا دو آگ پرمیشور سے سارا دل پوری طاقت پورے من سے پرمیشور سے پریم کرو دوسرے اپنے پڑوسی سے اپنے برابر پریم کرو اتنا پرچار چرچ کے اندر ہوتا ہے اپنے پڑوسی سے پریم کرو اپنے چرچ کو سمجھو چرچ کی دہ کا اونت کرو مگر سب سے پہلے اگر کسی نے چوری کرنی ہے تو چرچ کے اندر کرے گا ٹارگٹ ڈھونڈ رہا ہوتا کیسے نشانے میں کون آئے گا پھر جب پیسے مانگنے واپس جاؤ میں سوسائیڈ کرنی ہوں یہ چرچ ہے اس کو مت دیکھ ہو اوویس مت کر چیز ہو یہ چرچ ہے چرچ سب اتنا برا کیوں ہے کیونکہ دو جب ویوی چاری ملتے ہیں ان کے بیچ میں ریلیشن شپ نہیں ہوتی کوئی رشتہ ہے ہی نہیں ان کا بدل ہے مطلب پرستی میرے کو مزا ملنا چاہیے میری جو ضرورتیں ہیں وہ پوری ہونی چاہیے اور جب ضرورتیں شادی میں بدل جاتی نا توفان آتا توفان آجاتا ہے اسی لئے میں کہتا ہوں ضرورت کے حساب سے شادی نہ کرو اس کی پہلی کتنی ہے اس کا گھر کتنا ہے کتنا مک گیا تو کتنا ٹائم لگتا ہے گھر جانے میں پہلی جانے میں بینک بیلنس جانے میں بندے کو پیار کرو ہم کیا کر رہے ہیں ویبیچار میں پتا پرمیشور کو ویبیچار کیوں نہیں پسند ہے کیونکہ وہاں ریلیشنشپ ہی نہیں ہے دو آدمی یا عورت یا آدمی عورت ایک دوسرے سے مل رہے ہیں ان کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں بس مزا آنا چاہیے مزے کے لیے اور جب یہ ہونے لگتا ہے تب پرمیشور کا دل دکھی ہونے لگتا کیوں گئے تھے وہاں پر مزا آنا چاہیے کیوں ایسا کام کیا مزا آنا چاہیے یہودہ کو آسا نے حکم دیا حکم تھا کہ آپ نے پرمیشور کو ڈھوننا ہی ڈھوننا ہے ایک راجہ ایک پریسٹ کا کام کر رہا ہے پریسٹ کا کام کر راجہ کہ رہا نہیں جی پورے راج میں پورے یہودہ میں پرمیشور کا نام اوچھا کیا جائے جتنے راجہ یہاں بیٹھے ایک بار آمین کہیں باقیوں کو شک ہے راجہ کا بیٹا کون ہوتا ہے اور راجہوں کا راجہ کون ہے تو آپ کا ادھار ہوا ہے کی ابھی بھی شک ہوا ہے تو پھر آپ راجہ راج کمار ہیں تو راجہ نے کیا کیا اس نے پوری اپنی ریاست آپ کی ریاست کہا ہے کم سے کم آپ کے کمرے میں چلتی ہوگی کہیں نہیں چلتی تو آپ کے باتروم میں چلتی ہوگی کہیں تو چلتی ہوگی آپ کی جتنی چلتی ریاست میں بولو کہ پرمیشور کا نام اوچا کیا جائے اگر کہیں نہیں چلتی تو آپ کم سے کم کتا ہوگا چڑیا پالی ہوگی اس کے سامنے بولو پرمیشور کا نام اوچا کیا جائے حکم ہے اب ہم کیا کرتے سوچو ایک راجہ ہے دنیا سے چار آدمیوں سے اچھا تیرے پیسے تیرے پیسے پورے دن مگجماری کر کے گھر میں لوٹا ہے سامنے وہ ٹک کر کے یا تو کرکٹ چل رہا ہوتا ہے یا کوئی ناچ رہا ہوتا ہے آدھے کپڑے پہن کے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں پھر بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں پھر ہم دونوں وہ دیکھ ہوتے ہیں پھر پرمیشور کہا ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے پھر بچہ باہر نکل کے وہ ہی کرتا ہے پھر آپ پاسٹر کے پاس دون کیا تو میرا بیٹا کہا نہیں مانتا آپ نے مانا آپ نے مانا وہ آپ کو دیکھ کے سیکھ رہا ہے راجہ آپ کو آدم کو ایک ڈومین دگی ہے یہ تیرے لوگ ہیں آپ اس کے اوپر قبضہ کرو حکم دو کہ چیزیں صحیح چلنی ہے اس کے بعد جودہ کو کمانڈمنٹ ملا کہ اس چیزوں کو صحیح کرے انہوں نے صحیح کیا اور وہ شہر بنانے لگے اور جب وہ شہر بنانے لگے جب بھی آپ کسی کو بلڈ سکتا جو یہ چیز دے سکتی آپ آپ رکھ لے نا ایک کروڑ اپنے آجو باجو دو کروڑ پانچ کروڑ دس کروڑ سو کروڑ اور جو من میں آئے کر لینا اور یہ جو فیلنگ ہے یہ فیلنگ کبھی آپ ریپلیکیٹ نہیں کر پاؤ گے نہیں کر پاؤ گے یہ چیز کر اربوں خربوں پیسوں سے بھی زیادہ ہے اس کو آپ شاید ایکسپیرینس کر کے دیکھنا آنے والے سمیے میں جو پرمیشور آپ سے کہہ رہا ہے کہ میرے ریلیشنشپ ایسپیکٹ کو سمجھو اور یہ ہوگا کیسے جب میرا رشتہ پرمیشور کے ساتھ بنے گا میں اس کو جانتا ہی نہیں تو میں اس سے چیز نکال تو سکتا ہوں مگر وہ ریلیشنشپ نہیں ہے وہ فلو ہوگا ہی نہیں میں نے اپنی ٹنکی میں پانی چڑھانا ہے تو مجھے کیا چاہیے سب سے پہلے تو آپ زمین کے نیچے پانی ہونا چاہیے آپ کی زندگی میں پویتر آتما ہونا چاہیے دوسرا وہ وچن ہے جب الیکٹری سٹی وچن پریئر اور پویتر آتما ملتے ہیں پانی اوپر ٹنکی میں جاتا ہے جاتا ایسے ہوتا ہے جب آپ کو پیاس لگتی ہے تو آپ مینچے نلکہ کھولتے ہیں کوئی موٹر کو دھنیواد کرتا ہے موٹر کو کوئی نہیں پوچھتا جو لوگ نلکے کو دیکھ رہے ہو مگر کئی سارے لوگ ہیں جو پریئر کر رہے ہیں آپ میں سے کئی سارے لوگ ہیں جو اپنی محنت کا کمائی دیتے ہیں آپ میں سے کئی سارے لوگ ہیں جو یہاں پر محنت کرتے آپ کھالی نلکے کو دیکھ رہے ہو مگر وہ پانی اوپر تک کس نے پہنچ آیا اس بات کو سمجھو وہ رول آپ نے سمجھ نا ہے میرا رول میرا رول میری جگہ کون سی ہے ہوتا کیا ہے ہم لوگوں کو بلد کرنا بند کیوں کرتے ہم لوگوں کو ایک بار آپ کا ہاتھ جل گیا آپ ہر بار اپنا ہاتھ پیچھے رکھ چلو گئے ہوتا ہے نہیں ہوتا ایک بار کسی نے آپ کے ساتھ دھوکہ دے دیا انگریزی میں ایک کہاوت ہے once once bitten twice shy وہ ہندی میں کہتے دودھ کا جلا چھانچ بھی دودھ میں سبھی کا جلا ہے کیا ایشو مسی کا نہیں جلا تھا ایشو مسی پربو بھوج کر رہا ہے اور یہودہ کو بول رہا ہے تو مجھے ہسانے والا ہے پیٹر کو اس سے پہلے بول رہا ہے تو مجھے انکار کرنے والا ہے کیا ایشو مسی کا دودھ نہیں جلا تھا مگر کیا جب اس نے تیسرے کو اپنے بچوں کو اپنے اڑوس پڑوس کو اپنے ٹیلنٹ کو بیلڈ کرو تاکہ تم شانتی میں جیو وہ بیلڈنگ کرنا ایک بہت مشکل کام ہے کتنوں کو معلوم ہے آپ میں سے کئی لوگوں نے ایٹے اٹھائی ہیں کتنا مزہ آیا ایٹے اٹھا کے بہت مجھے مجھے بلکل نہیں آیا مگر جب میں وہ فنیش پروڈکٹ کے اندر بیٹھوں گا تب مجھے مزہ آئے گا ابھی تو درد ہے جس دن ایٹے اٹھا کے کئی سارے گئے تو انہوں نے ٹیکے بھی لگوا ہے وہ ٹیکے لگوا رہے وہاں پہ کیونکہ اٹھانا پین تھا درد تھا ہم نے درد سہا ہے مزہ بھی لیں شاید ہم نہ لیں ہمارے بچے لیں مگر کوئی مزہ لے گا میرے بچے مزے لیں گے اس کلیسیہ کے بچے مزے لیں گے اور میں اس کے لئے تیاری کر رہا ہوں آخری ایک آیت پڑھیں گے اور اس کے بعد بند کریں گے ایفیسیوں دو کا پانچ میں بولنا چاہتا ہوں ایک دوسرے کے ساتھ انگرہ سے ڈیل کرو ڈیل ویڈ گریس کلام یوں کہتا ہے اس کے اپراد کے کارن ہم آدھیاتمک روپ سے مرے ہی ہوئے تھے مسیح کے ساتھ اس نے ہمیں جیون دیا کلام یوں کہتا ہے کہ پرمیشور کے انگرہ ہی سے تمہارا کیا ہوا ہے زور سے بولو سپوز آپ بیمار تھے آپ کسی کو کینسر تھا اس کا کینسر ہیل ہوا تو اس کو کیا ہوا اپنی بیماری سے ادھار ہوا ہے میری بات سمجھ رہے ہیں کسی کے پیٹ میں ٹیومر تھا وہ ٹیومر گائب ہوا تو اس کو اپنے ٹیومر سے ادھار ملا ہے کوئی نشے میں تھا وہ نشے سے چھوٹ گیا ہے اس کو نشے سے ادھار ملا ہے کوئی جادو ٹونے کے نیچے آج میرا فرض بنتا ہے کسی کو اس جگہ سے باہر نکال کسی کو ایک بار بیلڈ ہونے کا موقع دینا کسی کو بنانا اور آپ کو معلوم ہے جب بھی آپ بیلڈ کروگے نا آپ نراش ہوگے ہی ہوگے ایسا ہوگا نہیں کتنے لوگ شادی شدہ ہیں ایک بار آمین بولیے شادی کے سارے دن ایک جیسے تھے کون نو بولا کس کا نو زیادہ زور سیا شادی کے سارے دن ایک جیسے تھے آپ کو ریلیشن شپ بیلڈ کرنا پڑا دو بولنی ہے تو دو سننی بھی ہے ہمیشہ آپ بولوگے تو جنگ آزادی ہو جائے سامنے سے آدمی it's a building process کئی بار گلت بیلڈ ہو جاتے اس کو توڑنا پڑتا ہے پھر نیا بنانا پڑتا ہے پر کرنا پڑتا ہے پر میشور کے ساتھ ہمارے ریلیشن چیپ ایسا کیوں نہیں کیوں ہم کسی اور کو بیلڈ نہیں کرتے نمبر وان ہمیں بیلڈن کا مزا نہیں بہت سارے لوگ میں پنجاب میں دیکھتا ہوں ڈلی میں ایسا نہیں پنجاب میں آپ لوگ اپنے دیواروں کو paint نہیں کرتے کیوں پیسے نہیں ہوتے paint کرنا سب سے آسان کام میرے کو دو میں paint کر دیتا کیوں نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے معلوم ہے آل سیو اتنا تو کربیا تھک گئے اتنے میں جان نکل گئی painting سے کیا ہوگا کر کرو کرو اگر کچھ نہیں ہے تو چونہ خریدو دو سو روپے کا بوری آتا اس سے پورا گھر paint کرو دیکھنا شانتی آئے گی میں آپ کو put down نہیں کر رہا ہوں بہت لوگوں کی عادت ہے paint نہیں کرتے پتہ نہیں کون بول رہا تھا اگر paint کر دی تو کوئی مر جاتا گھر میں finish نہیں ہونا چیئے مکان میں نے کہا یہ کونسی بات ہے جن کے مکان فنیش دیکھ وہ سارے مرے ہوئے کیا پنجاب میں ایسا مانتے پورے مکان کبھی نہیں پورا نہیں بنوانا کچھ چھوڑ دو پرمیشور آگے بنانے کے لئے ہمت چاہیے ہوتی دماغ چاہیے ہوتا ہے پیسہ انرجی سب چاہیے ہوتا ہے بنتو گیا ہے ہم آرام سے بیٹھ تو سکتے ہیں improvement کی جگہ کہا ہے یہی پہ ہم ہارتے ہیں ہے improvement کی جگہ ہے بنانا سیکھو سپنے دیکھنا سیکھو کرنا سیکھو پرمیشور نے آج کہا ہے یہ انگرہ سے ہوا ہے build and prosper build and prosper آپ شانتی پاؤ بیلڈ کرو آپ برگت پاؤ کیا بیلڈ کروں پرمیشور آپ کا راج جی کیسے میں بیلڈ کروں لوگوں کو بیلڈ کر یہ جو پڑوسی تیرا بیٹھا ہوا ہے اس کو بیلڈ کر اس کی زندگی کے اندر کانٹا آپ کو دیں بچن آپ اپنے آپ کو دیں کہ میں یہ build کرنے کے لئے بلائے گئے آپ کو معلوم ہے جب آپ building کرنے جائیں گے آپ کو کبھی بھی آپ کے مطابق جگہ atmosphere نہیں ملے گا نہمائیہ جو تھا وہ ایک builder تھا اور جب وہ build کر رہا تھا یروسلم کی دیوارے بنا دی پرمیشور آج شاید یہ نگرہ آپ کے ہاتھ میں دے رہا ہے کہ وہ لوگ شاید آپ کو لگتے ہوں گے کہ یہ نشیڑی ہے یہ بچ گیا تو کیا ہوگا کیا ہوگا کیا فرق پڑ جائے گا ایک نشیڑی نہیں بچا اتنے تو مر رہے ہیں روج ٹرک کے نیچے آکے ایک اور مر گیا کیا فرق پڑتا ہے آج پرمیشور بول رہا ہے بلڈ کرو ہر ایٹ ضروری ہے ہر بندہ ضروری ہے ہر کنکڑ ضروری ہے ہر سمنٹ کی بوری ضروری ہے ہر ریتہ ضروری ہے آج بلڈ کرو آپ کر کے دیکھو ایک دن آج میں بلتی ہے وہ جو پیسہ نہیں کھرید سکتا پرمیشور آپ کے لئے ضرور کرے آئیے ام پراتھنا کرے اللہ موسیقی